ناظرین محترم اور جنت کی آرازی کا اندازہ لگانا نہیت ہی مشکل ہے اس کا ٹھیک ٹھیک ادراک نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی تو وہ عرض کرے گا یا اللہ اب تو ساری جگہ پر ہو چکی میرے لئے کیا بچا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اگر تجھے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی مملکت کے برابر جگہ مل جائے تو خوش ہو جائے گا بندہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جاؤ جنت میں تمہارے لئے دنیا کی بڑی سے بڑی مملکت کے برابر اور اس سے دس گناہ مزید جگہ ہے بحوالہ مسلم شریف جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کو اتنی جگہ عطا فرمانے کے باوجود جنت میں اتنی جگہ مجھ جائے گی کہ اسے پور کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرمائے گا بحوالہ مسلم شریف اور جنت کے درجات کا ذکر کرتے ہوئے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سو درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے جنت کے سایہ دار درختوں کا ذکر کرتے ہوئے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک درخت کا سایہ اتنا طمیل ہوگا کہ گھوڑ سوار سو سال تک اس کے سایہ میں سفر کرے تب بھی یہ سایہ ختم نہیں ہوگا اور جنت میں جنتیوں کے چہرے روشن ہوں گے آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی ایسا لگے گا کہ انہوں نے آنکھوں میں سرمہ ڈالا ہوا ہے سر کے بالوں کے علاوہ سارے جسم پر کہیں بھی بال نہیں ہوں گے حتیٰ کہ داڑی اور موچ کے بال بھی نہیں ہوں گی عمریں تیز اور تینتیس سال کے درمیان ہوں گی قد غموں پیش نوے فٹ کے برابر ہوں گی اہل جنت ہر قسم کی گلازت سے پاک اور ساپ ہوں گے حتیٰ کہ تھوک اور ناک کی رینب تک نہیں ہوں گی پسینہ آئے گا لیکن اس سے مشکل کی خوشبو آئے گی اہل جنت ہمیشہ خوش و خرم اور ہشاش بہشاش رہیں گی کسی کو کوئی غم دکھ رنج یا پرشانی لاحق نہیں ہوگی اہل جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گی نہ بیباری ہوگی نہ بڑھاپا اور نہ موت جنتی خواتین کی جس صفت کا قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جنتی عورتیں انتہائی باحیاء اور شرمیلی ہوں گی نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی حسن و جمال میں لوگ لوگ اور مرجان جیسے موتیوں سے بڑھ کر حسین و جمیل ہوں گی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنت کی عورت اگر ایک لمحہ کے لیے دنیا میں جھانک لیں تو اس کا چہرہ مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے گا اور مشرق و مغرب کے درمیان ساری فضاء کو خوشبو سے معتر کر دے گا اور جنت میں کوئی بھی شخص بغیر شادی شدہ نہیں ہوگا ہر آدمی کی دو بیویاں ہوں گی یہ دونوں بیویاں بنت آدم سے ہوں گی با حوالہ ابن کسیر دنیا کی ان عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل ہونے سے پہلے دوبارہ پیدا فرمائے گا اور اسے حسن و جمال سے نوازے گا جو جنت میں پیدا ہونے والی عورتوں یعنی کہ حوروں کا ہوگا ان عورتوں کو نئی پیدائش کے بعد کسی انسان یا جن نے چھوہ تک نہیں ہوگا یہ عورتیں اپنے شہروں کی ہم عمر ہوں گی با حیاء شرمیلی پردادار نرم و نازک اور اپنے شہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والیاں ہوں گی جنتی لوگ اپنے اپنے محلات کے اندر اپنی بیویوں کے ہمراہ گھنے اور ٹھنڈے سائیوں میں بہتی نہروں کا کنارے سونے چاندی اور موتیوں سے آراستہ مسلد جمائے خوش گپیاں کریں گی کھانے پینے کے لیے خواتین کو زہمت نہیں کرنا پڑے گی بلکہ جو کچھ وہ چاہیں گے موتیوں کی طرح خوبصورت اور چاکو چبند خدام فوراں حاضر کر دیں گے ایک ہی کاندان کے قریبی رشتہ دار مثلا والدین دادا دادی نانا نانی بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ اگر درجات کے اعتبار سے ایک دوسری سے فاصلے پر ہوں گے تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے فضل و کرم سے کم درجے والوں کا درجہ بڑھا کر سب کو آپس میں ملا دے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العادم ناظرین محترم اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت کی سب سے پہلی زیافت یعنی کہ مہمان نوازی مچلی کے جگر یعنی کہ کلیجی سے کی جائے گی دوسری میزبانی بیل کے گوشت سے کی جائے گی مشروعات میں سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمہ کا پانی پلائے جائے گا جس میں زنجمیل کی عزم عزش ہوگی ہر طرح کے لزیز پھل جن میں سے انگور انار خجور اور کیلے کا بطور خاص قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے جنتیوں کو عطا کیا جائیں گے نیز ہر طرح کے خوش ذائقہ خوش بودار مشروعات جن میں سے دودھ شہد آب کاثر اور زنجمیل یا کافور کی عمیزش والا پانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں یہ سب کچھ اہل جنت کی توازوں کے لیے سونے چاندی اور شیشے کے برطنوں میں پیش کیے جائیں گے پیارے دوستو کھانے پینے کی چیزوں کا کبھی ذائقہ خراب نہیں ہوگا برکہ ہر وقت تازہ رہے گا اور جنتی کسی درخت سے خود پھل توڑ کر کھانا چاہے گا تو پھل خود بخود ان کی پہنچ میں آ جائے گا کسی پرندے کا گوشت کھانا چاہے گا تو آنن پھانن تیار کر کے حاضر کر دیا جائے گا جنت کی یہ ساری نیامتیں عبدی ہوں گی ان میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی نہ ہی ختم ہوگی اور نہ ہی ان کا تعلق کسی خاص موسم سے ہوگا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان نیامتوں کے حصول کے لیے کسی جنتی کو کسی سے اجازت حاصل کرنا نہیں پڑے گی جو جنتی جب چاہے گا جتنا چاہے گا اپنی آزاد مرضی سے خود حاصل کر سکے گا اور جنت میں ہر جوڑے کی ایک الگ وسیع عریض مملکت ہوگی جس کے محلات کی تعبیر سونے چاندی کی انٹوں اور اعلیٰ قسم کے مشک سے ہوگی محل کے سنگریزے موتی اور یاقود کے ہوں گے اور اس کی مٹی زورفران کی ہوگی بہوالہ ترمزی شریف ہر جنتی کو اپنے اپنے درجہ کے مطابق دو دو وسیع عریض باغ انعاد کیا جائیں گے اور اعلیٰ جنت کو پہننے کے لیے اس ریشم سے کہیں زیادہ قیمتی ریشم انعاد کیا جائے گا جس کے استعمال سے دنیا میں انہیں منع کیا گیا تھا ریشم کے علاوہ بے شمار دیگر قسم کے بھی قیمتی لباس انہیں اتا کیے جائیں گے اور جنتی خواتین کو ایسے خوبصورت اور شفاف لباس اتا کیے جائیں گے کہ بھا یک وقت ستر جوڑے پہنے کے باوجود ان کی پنڈلی کے قودہ تک نظر آئے گا بہوالہ بخال شریف خواتین کا عام لباس بھی اس قدر نادل اور نایاب ہوگا کہ سر کا دوبتہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا لیکن وہ حسب خواہش جب چاہیں گے اپنا لباس تبدیل کر لیں گے